کیسے مسکرائیں گے کہ آپ لکھنو میں ہیں؟ کیونکہ یوپی کے جس ویڈھان صفحہ میں پورے اتر پردیش کی قریب 25 کروڑ کی آبادی کے لیے پلان تیار ہوتا ہے وہ خود بارش میں بے حال نظر آ رہی ہے نظارہ دیں اس کے بعد دشینت کمار کا وہ شیر ذہن میں یاد کیجئے کیونکہ تہذیب کے شہر کی بارش نے جو پول کھولی ہے اس کی درد بھری کہانی بھی تو عدب سے وطانی ہوگا دشینت کہتے ہیں کہاں تو تیتھا چراغاں ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے کہنے والے چراغ تلے اندھیرہ بھی کہہ سکتے ہیں لکھنو میں تیج بارش شوری ہے میں سوٹ ویدان سبھا میں ہوں اور اس بارش میں تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے ہو رہی بارش میں کس طریقے سے ویدان سبھا بھی جل مگ نہ ہو رہا ہے وہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ویدان سبھا کے سامنے ویدان سبھا کے اندر کی یہ سڑکے ہیں جہاں پر تھوڑا تھوڑا جو پانی ہے وہ لگ گیا ہے دوسری طرف میں بھی آپ سات نمبر گیٹ سے سامنے کی طرف کیلے اگر آپ تصویریں دیکھیں تو ادھر سے جو بھی گاڑیاں آ جا رہی ہیں وہ بھی گاڑیاں تھوڑی تھوڑی پانیوں میں جو پانی میں گاڑیاں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں مونتونی بارش میں یوگی سرکار کے انتظاموں کی پول کھولنے کے لیے موقع بھی ایسا چنہ جب یوپی ویدان سبھا کا بجٹ ستر چل رہا ہے سدن کے اندر سی ایم یوگی موجود تھے بار کی ویوستہ کرنے والے سیچائی منتری اور تمام دوسرے ویدھائک منتری اور سبھی ویدان سبھا کے گراؤنڈ فلور میں پورے کمرے میں پانی بھر گئے ویدان سبھا کے پریسر میں پانی بھرنے سے ویدھائکو اور کرمچاریوں کے پریشانی بڑھ گئی بارش کی وجہ سے انہیں آنے جانے میں مشکلے ہونے لگے کئی سامان بھی بارش کے پانی میں بھی گئے ہیں ویدان سبھا کی چھتوں سے بھی بارش کے پانی ٹپکنے کی بات کہی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب ویدان سبھا میں پانی گھوسا تب مکمنتری یوگی عادت نا تبھی صدن میں موجود تھے بعد میں انہیں دوسرے گیٹ سے باہر نکالا گئے بارش کا بہاو اتنا تیس تھا کہ ویدان سبھا کے سچی والے میں بھی پانی گھوس گئے شیوپال یادو اس موقع پر بھلا کیسے چوکنے والے تھے یوپی ویدان سبھا پانی پانی ہوا تو شیوپال یادو نے کیندھ کی موجودی سرکار اور یوپی کی یوگی سرکار کو ایک ساتھ کھیر لیا شیوپال یادو نے سوشل سائٹ ایکس پر یوپی ویدان سبھا میں بارش کا پانی گھوسنے والے ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا بجٹ کی سب سے ادھیک کا واشکتہ اتر پردیش ویدان سبھا کو ہے ایک مسلادھار بارش میں یہ حال ہے تو باقی پردیش بھاگوان بھروسے شیوپال یادو کا یہ تنز یوں ہی نہیں ہے لکھنو کی بدانتظامی سمجھنے کے لیے یہ تصدیر دیکھ لیجی جس نگر نگم پر شہر کو پانی پانی ہونے سے بچانے کی ذمہ داری ہے وہ خود پانی پانی ہے اور اس بدانتظامی کی حقیقت یہ تصدیریں بیعا کر رہی ہیں نگر نگم مکھیالے میں پانی بھرا تو بچ بچا کر کسی طرح دفتر سے کرمچاری اور ادھیکاری نکل گئے تو پھر بتائیے کیسے مسکرائیں گے کہ آپ لکھنو میں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی